آج پاکستان تاریکی انصاف کے لیے اور پاکستان میں قانون کی اکمرانی پہ یقین کرنے والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج اسلام آباد آئی کورٹ کے معزز جج جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ صادر فرمایا ہے جس کی روح سے انہوں نے شاریار افریدی اور شاندانہ گلدار دونوں کی ڈیٹینشن کے آرڈر کو جو ہے معطل کر دیا ہے اور ساتھ میں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد اس اس پی اسلام آباد اور اسلام آباد کے تمام پولیس افسران بشمولے چیف کمیشنر اور آئی جی کو ایفیڈیوٹ پہ بیانات جمع کرنے جبکہ طویعین عدالت کے نوٹسز جاری کی ہیں اس اس پی اسلام آباد اور ان کو کہا گیا ہے ڈی سی اسلام آباد سمیت کے آپ ایفیڈیوٹ پہ اپنے بیانات فرنش کریں عدالت نے اس پہ تاجب قیدار کیا کہ اسی اسلام آباد آئی کورٹ نے پہلے بھی انہی گراؤنڈ پہ شاریار افریدی کے تین ایم پی او کے ڈیٹینشن کے آرڈر کو ایلیگل ڈکلیر کیا تھا لیکن اسلام آباد پولیس نے دوبارہ رپورٹیں مرتب کرتے ہوئے جو ہی ساتھ تاریخ کو ان کی پنڈی کی تین ایم پی او سے رہائی ہوتی ہے تو ڈیپڈی کمیشنر اسلام آباد نئے تین ایم پی او کا آرڈر جاری کر دیتا ہے آج جو ان افسران کو طویعین عدالت کے نوٹسز جاری ہونے سے اور عدالت کے یہ کہنے سے کہ جو بھی آپ بیان دیں گے آپ سوچ سمجھ کر دیں کوئی غلط بیانی کی تو اس کے سیریس نتائج برامت ہوں گے آج دونوں ڈیٹینیوز کو جو ہیں ریا کر دیا گیا ہے ساتھ میں میں نے جب عدالت کو بتایا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر غائب کر دیا جائے تو عدالت عالیہ نے چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ان کے گھر پہ اور جب تک عدالت میں آپ اگلی پیشی تک ان کو پیش نہیں کریں گے تب تک آپ ان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ میں آپ سب کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ شاری آر افریدی کا بھائی فروق جمال افریدی ابھی تک میسنگ پرسن ہے اس کو بھی ڈی سی راول پنڈی نے پہلے تین ایم پیو میں پھر ایک افعیار میں شکریہ پھر ایک افعیار میں اور پھر ڈی سی جیلم نے تین ایم پیو میں امپلیکیٹ کیا جو کہ انربال لاہورائی کوٹ کے انوار الکپنو صاحب نے انہا اکامات کو کرا دم قرار دیا آج ان دونوں کی رہائی اسلام آباد میں تین ماہ کے بعد پہلی دفعہ رول آف لاہ کی کامیابی ہیں تین ماہینوں میں آج عدالت کو میں نے یہ بتایا ڈیپٹی کمیشنر اور آئی جی اسلام آباد پیش ہوئے اور میں نے کہا انہی افسران کے سائے تلے لوگوں کو ازادی رائے کے حق سے محروم کیا گیا لوگوں کے گروں پہ بغیر وارنٹ کے چاپے مارے گئے لوگوں کو اغوا کیا گیا لوگوں کو پاکستان کے شہریوں کو آپ سے بے جامے رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی حقوق کی توین کی گئی لیکن آج کی یہ فتح رول آف لاہ کی فتح ہے پاکستانی قوم کی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہے انشاءاللہ اس حکم کے بعد اسلام آباد میں کسی کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چاپا پڑے کسی کے گھر میں بلا وارنٹ کے گریفتاری ہو یا کسی شخص کے کوئی بھی حقوق پامال ہو تو ان تمام کو میں کہتا ہوں کہ عدالتوں سے رجوع کریں اب عدالتیں جو ہیں جاگ گئی ہیں کاش ہماری عدلیہ میں جسٹس بابر ستار جیسے دس اور منصف ہوتے تو پاکستانی قوم کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سیول مارشلہ لگا ہوا ہے بہت شکریہ کوئی پولیس کوئی بھی تمام صوبوں سے ہم نے پہلے ہی رجوع کیا تھا پشاور آئی کورٹ پنجاب آئی کورٹ انہوں نے قدغنے لگائی ہیں تو لہذا اب کسی بھی کیس میں ان کو گریفتار نہیں کیا جا سکتا ہے کیا کنڈیشن وہ اپنے دونوں اپنے گروں میں رہیں گے انشاءاللہ عدالت نے یہ انہیں کہا ہے کہ وہ سیاسی بیانبازی سے جو ہیں وہ پرحیز کرے خصوصاً جو الزام ہیں کہ یہ لوگوں کو اپسا رہے ہیں یہ شرط جو ہیں ہم نے قبول کیے جس طرح عدالتی آلیہ نے عکم کیا ہے دیکھیں تین ایم پیو کا آرڈر جو ہیں بنیادی طور پر یہ اختیار صوبائی حکومت کا ہے اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو یہ اختیارات تفویز ہوئے ہیں عدالت نے عکم نامہ طلب کیا جو کہ کوئی عکم نامہ وہ نہیں دے سکے جبکہ میں نے یہ کہا کہ چھبیس جو سیکشن ٹوئنٹی سکس ہیں اس میں وہ اضف ہو چکی ہیں قانون سے جبکہ پنجاب کی اتھک اس میں ایمینڈمنٹ آ چکی ہیں تو لہٰذا اگلی پیشی پر یہ قانونی پوائنٹس ہیں جن کا تصفیہ ہوگا اور ایک دفعہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ پروینشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے تو لہٰذا ایسے ہونے والے تمام تین ایم پیو کے آرڈر جو ہیں جن کیلئے ستھارٹ فرام کی گئی ہے ان کے وائرس کے حوالے سے بھی آئی کورٹ فیصلہ کرے گی شکریہ تین کیو سو مچ اچھا اگلی ایک چیز آم اگلی پیشی پر اگلی پیشی پر ایڈوکیٹ جرنل اسلام آباد کو ہائی کورٹ نے پراسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے اور ڈی سی اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف فرد جرم آئی دوگا تبینی عدالت کے تحت اگلی پیشی پر اور ان کو پراسیکیوٹ ریاست کرے گی شکریہ